ہمیں اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں لوگ اپنا ٹیک کیئر کرتے ہیں آپ اپنا ٹیک کیئر کریں پہلے آپ بغیر پیسے سے پیسہ کمانا سیکھیں دنیا کے جتنے گریٹس ہیں اسی فیصد امریکہ کے اندر جو بلینرز ہیں نا وہ زیرو تھے دیکھئے اگر آپ کے بس کوئی پیسہ نہیں نا آپ کہیں بھی نہیں نا جاب کرتے ہیں نا بزنس نا پیسہ نا حمد نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی آداد چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ بیمار ذہن سکھ کے مالک ہو گئے ہیں اور آپ نے پروپ ٹی وین ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا میں اتماع سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے پروپ ٹی وین ٹی وی سبسکرائب کیا ہے ان کو ہم ہر روز ویڈیوز دیتے رہتے ہیں جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے لئے پیسہ کمانا ہے کیسے آپ نے میں نے پورے پاکستان نے زیرو سے شروع کیا ہے تو آپ نے کیوں نے زیرو سے شروع کرنا مسپرہ وانہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپ ٹی وی اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے اور آپ وہ بیچ کے کسی بزنس میں یا کسی جگہ پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میری آپ سے تجویز کیا ہے اس بارے میں میرا جو میسج ہے وہ آپ کو صحیح جانا چاہیے اور اس کے لئے میں دوبارہ یہ میسج ریکارڈ کرا رہا ہوں اس خاص میسج کے اندر ان لوگوں کے لئے کہ جن کے پاس پروپٹی ہے لیکن وہ اس کو بیچنا اور کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے میری بات کو بڑی ذمہ داری سے سننے اور میں انشاءاللہ جو آپ کو میسج دوں گا یہ آپ کی جنریشنز کے لئے کام آئے گا اور کوئی بھی سننے والا ہے اس کے ساتھ شیئر کریں اگر اس کا اس طرح کا مائن میک اپ ہے یہ میسج بہت امپورٹن ہے دیکھیں جی اگر آپ اپنی پروپٹی کو بیچ کے کہیں جگہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس پیسے کو گروہ کر سکیں تو یہ کبھی نہ کریں بلکل نہ کریں خاص طور پر ہے کہ آپ کا پیس کوئی پیسہ نہیں ہے جب تک کہ آپ پیسہ کمان نہ لیں اپنا جو آپ کا ایگزیسٹ کرتا ہوا ایسٹ ہے اس کو کبھی میری نہ کریں کیونکہ آپ کے پاس دراصل وہ صلاحیت نہیں ہے یہ ماننے کی ضرورت ہے ہر بندے کا ایک لیول ہوتا ہے میں نے بھی آج سے پندرہ سال پہلے یہ نہیں کیا تھا آج میں نے کیا اور آج میں کرتا ہوں کیونکہ آج میری ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر میں پیسہ کما چکا میں اب کوئی بھی احساسے کو ملٹ کلتا ہوں کوئی نیا احساسہ مرز وجود میں آ جاتا ہے اور اس کو میں بیشتا ہوں تو کوئی نیا آ جاتا ہے تو یہ ایک پراسس ہے اور یہ ایک آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے اگر آپ کی ایکسپرٹیز ڈیویلپ نہیں ہوئی تو آپ بلکل نہ کریں سب سے پہلے یہ کریں کہ پہلے آپ پیسہ کمانا سیکھیں بغیر پیسے کے بغیر پیسے کے اگر آپ پیسہ کمانا سیکھ گئے تو میں آپ کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں آپ کو اپنا اگزیسٹ کرتا ہوا گھر یا کوئی پراپٹی بیچنے کی ضرورت بیچنے آئے گی اس کو رینٹ اوٹ کریں اس کو سماریں اس کو بہتر کریں اپگریٹ کریں لیکن اس کو بیچے نہیں کیونکہ آپ کی صلاحیت نہیں ہے لوگ بہت تیز ہیں لوگ آپ کے احساسے کو کہیں انویسٹ کرنے کے نام پہ لے کے وہ اپنی گیم بنا جائیں گے آپ کی گیم خراب ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں نہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ آپ کسی بندے کے پلان میں جائیں گے جو کہ جس کا پلان ہوگا اور آپ کو کوئی پلان ہوگا اور آپ کے لیے بہت زیادہ کچھ سوچے گا یہ ہیومن سائیکی ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں لوگ اپنا ٹیک کیئر کرتے ہیں آپ اپنا ٹیک کیئر کریں پہلے آپ بغیر پیسے سے پیسہ کمانا سکھیں دنیا کے جتنے گریٹس ہیں اسی فیصد امریکہ کے اندر جو بلینرز ہیں نا وہ زیرو تھے آج اسی فیصد جو کھرپتی لوگ ہیں امریکہ کے اندر وہ پہلے زیرو تھے صرف بیس فیصد ہیں جو جنریشن ویلتھ لے کے آئے ہیں پاکستان میں تو یہ نمبر نوے فیصد ہوگا کیونکہ پاکستان میں تو پچھتر سال پہلے کسی کے پاس دو شروار کے میز نہیں تھے پاکستان میں تو کوئی بائیس خاندان تھے آپ سوچیں وہ پرسنٹیج ہی کوئی نہیں ہے وہ تو پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ ہوگا پاکستان میں سارے بھوکے ننگے تھے لیکن انہوں نے پیسہ کمایا ہے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مزہ رکھیا ہے اور آج انہوں نے پیسہ کمایا ہے آپ اسی لہنگ پر چلیں اپنا پیسہ اپنا پیسہ ان کیش نہ کریں آپ کو صلاحیت نہیں ہے وہ آپ کو پیچھائیے کہ پہلے پیسہ کمائیں پہلے پیسہ کمانے کے لیے لوگوں نے زیرو پیسے سے کیسے پیسہ بنایا ہے ذرا دیکھیں ذرا جا کے دیکھیں اپنے محلے میں دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں انفیکٹ پیسہ بنانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دھیٹ تھوڑا سا زدی تھوڑا سا ہارڈ ورکر تھوڑا سا مستقل مزاج اور تھوڑا سا دلیر ہونا پڑتا ہے آپ اتماز سے کام کریں تھوڑا پیسہ آئے گا چلے گا کوئی پرابلم نہیں آپ کی پرابٹی ہے آپ کا اساسہ بنا ہوا ہے آپ ان لوگ دیکھیں جن کی کوئی پرابٹی نہیں ہے کوئی اساسہ نہیں ہے کرائے پہ گھر پہ ہیں ان کے پاس زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو ایک اساسہ ہے لہٰذا آپ نے تھوڑا آگے سے شروع کرنا ہے آپ آلیڈ ہی ان سے آگے ہیں فنینچلی آپ پہلے ہی بہتر ہیں اپنا جو اساسہ ہے وہ بیچے نہیں ایسے بیشمار لوگ ہیں ان کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا دیکھئے اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں آپ کہیں میں نہیں نہ جاب کرتے ہیں نہ بزنس ہے نہ پیسہ نہ آمد نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنی آداد چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ بیمار ذہن سکھ کے مالک ہو گئے ہیں اور آپ نے پرابٹی وین ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے پرابٹی وین ٹی وی سبسکرائب کیا ان کو ہم ہر روز ویڈیوز دیتے رہتے ہیں جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اپنے لیے پیسہ کمانا ہے کیسے آپ نے آپ نے ریلونٹ ہونا ہے کیسے آپ نے ویلیو ایڈ کرنی ہے مارکٹ پلیس کے لیے کیونکہ جو جتنی ویلیو فرام کرے گا اتنا پیسہ کمائے گا یہ رول آف تا گیم بڑے سمپل اور کلیر ہے آپ ویلیو بل انسان نہیں ہیں اس لئے آپ کا جوب نہیں آپ ویلیو بل انسان نہیں ہیں اس لئے آپ پیسہ نہیں کمانے سکتے آپ جانتے نہیں ہیں کہ پیسہ کیسے کمانے تو آپ کو سیکھ رہے کی ضرورت ہے ہمارے پاس ساڑھے چار ہزار ویڈیوز ہے وہ اگر آپ روز کی چار پانچ ویڈیوز دیکھ لیں آپ کا ذہن کھل جائے گا مختلف موضوعات پر ہمیں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو لہٰذا میں بڑا واشگاف اور واضح پیغام دے رہا ہوں میرے میسج کوئی ایسا نہیں جانا چاہیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اپنا پروپٹیاں بیچ کے تو وہ جو ہے انویسمنٹ پر لگا دے نہیں میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن کا فنینشل ایڈیوکیشن جن کے پاس ہے جن کے پاس اساسے ہیں وہ اگر قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں تو وہ گین کر سکتے ہیں ادروائز لوس کرنے کا زیادہ چانسز ہیں تو لہٰذا پہلے اپنے لیول کو اپگریڈ کریں اپنے آپ کے اندر اعتماد لائیں اپنے آپ کے اندر ایبیلیٹیز لائیں اپنی دیلیورنس بنائیں اپنا پیسہ جنر ایٹ کریں اس کے بعد آپ کا اعتماد آئے گا اور پھر آگے زندگی بڑھتے جائیں گے تو لہذا کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے یہ نہ کریں بہت سارے نوجوان ہیں وہ بھی ہم میسج کرتے ہیں ہماری پروپٹی ہے گھر ہے ہم بیچ دیں تو ہم پھر یہ کر لیں گے بھائی آپ کام شروع کرو میں نے زیرو سے شروع کیا تھا بے شمار لوگوں نے زیرو سے شروع تو آپ نے کیونے زیرو سے شروع کرنا آپ کمائیں تاکہ آپ کا اعتماد بنے اور پھر اس کے بعد کسی پروپٹی کو بیچنا ہے لوگ مجھے بہت ہر لوگ کہتے ہیں میں رشتہ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسہ ہو تو میں کاروبار کروں گا آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ زیادہ کریں گے آپ نے پیسہ کمایا نہیں ہے کیونکہ آپ کو کمانا نہیں آتا جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا پہلے سیکھیں زندگی میں ہر چیز سیکھنے کی ہے پیسہ کمانا سیکھنا پڑتا ہے تلقات سیکھنے پڑتے ہیں خوشی کیسے بنانی ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے پیسہ کمانے کا نولج کیسے لینا اساسے کیسے بنانے سیکھنا پڑتا ہے ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے آپ نے کیا سیکھ لیا ہے پہلے آپ سیکھ لیں اپنا لیول اپگریٹ کر لیں اور اس کے بعد کوئی ایسا اقدام کریں پروپٹیوی ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی